اسی طرح جب نر اونٹ سے دس مرتبہ اونٹنی حاملہ ہو جاتی تو کہتے ہیں اس اونٹ سے دس بچے ہمیں حاصل ہوئے لہذا یہ اونٹ حامی ہو گیا اب اس کو چھوڑ دیتے نہ اس پر سواری کرتے نہ اس سے کام لیتے اگر یہ چارہ کھاتا یا پانی پیتا یہ سمجھتے کہ اس کو اس سے روکنا یہ حرام ہے اور اسے حامی کہتے یہ تفصیل حضرت صدر افادل مران رعیم الدین مراد آبادی علی رحمہ نے تفسیر مدارک کے حوالے سے لکھے آگے آپ لکھتے ہیں بخاری مسلم کے حدیث میں ہے کہ بہیرہ وہ ہے جس کا دودھ بتوں کے لیے رکھتے تھے کوئی اس جانور کا دودھ نہ نکالتا تھا اور سائبہ وہ جس کو اپنے بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے کوئی ان سے کام نہ لیتا تھا یہ رسم زمانہ جاہلیت سے ابتدائے اہدہ اسلام تک چلی آ رہی تھی اس آیت میں ان کا رد فرمایا گیا ما جعل اللہ من بحیرہ اللہ نے نہیں مقرر فرمایا بحیرہ کو ولا سائبہ اور نہ ہی سائبہ جانور کو ولا وسیلہ اور نہ ہی وسیلہ جانور کو ولا لا حامن اور نہ ہی حامی جانور کو ولیکن الذین کفروا یفترون عن اللہ الكذب ہاں کافر لوگ اللہ پر جھوٹا افترہ بانتے ہیں وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اور ان میں سے اکثر بے اقل ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو حرام نہیں کیا اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حرام کیا تو یہ واقعی بے اقل ہیں بہت زیادہ بے اقل ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرح جھوٹ بانتے ہیں اور دوسرا اپنا دنیا بھی نقصان کرتے ہیں کہ یہ جانور اللہ نے فائدہ اٹھانے کے لئے حلال کیے اپنی مرضی سے وہ اسے حرام کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَلَوْا إِلَى مَا أَنزَرَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ اور جب ان سے کہا جائے آؤ اس طرف جو اللہ نے اتارا اور رسول کی طرف آؤ یعنی اللہ اور رسول کے حکم کو مانو اور سمجھ لو کہ یہ چیزیں حرام نہیں ہیں قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا تو کہتے ہیں ہمیں وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا جو طریقہ ہم نے باپ داداؤں سے پایا ہے وہ ہمیں کافی ہے اَوَلَوْا كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَحْتَدُونَ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانے نہ سیدھے راستے پر ہوں یعنی باپ دادا کا اتباع اور ان کی پیروی اس وقت صحیح ہوتی ہے جب وہ اہلِ علم ہوں اور سیدھی راہ پر ہوں نیک صالح ہوں تو باپ داداؤں کی پیروی کرنی چاہیے لیکن جب باپ دادا گمراہ ہوں اور جاہل ہوں اور شریف کے خلاف کام کرتے ہوں تو ان کی پیروی ہرگز نہیں کرنی چاہیے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَيْا اِمَانْ وَالُونَ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ تم اپنی فکر رکھو لَا يَدُرُّكُمْ مَنْ دُلَّ إِذَا حَتَدَئِتُمْ تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جبکہ تم سیرے راستے پر ہو اس آیتِ کریمہ میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مسلمان بہت زیادہ افسوس کرتے تھے کہ کافر محروم ہیں اور انہیں اس بات کا رنج تھا کہ کافر دشمنی میں مقتلع ہو کر اسلام کی دولت سے محروم رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی فرما دے کہ اس میں تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ تم پر فرض ہے جب تم نے یہ فرض ادا کر دیا تو تم بریوزمہ ہو چکے تم اپنے نیکی کی جزا پاؤگے اس کا سلا پاؤگے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے وجوب کی بہت تاقید ہے یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی فکر کرو اور تم لوگوں کو نیکی کی دعوت نہ دو برائی سے نہ روکو حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ اس میں تو بہت زیادہ تاقید ہے کیونکہ اپنی فکر رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ ایک دوسرے کی خبرگیری کرے نیکیوں کی رغبت دلائے بدیوں سے روکے خلاصہ کلام یہ ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ جو اس پر فرض ہے واجب ہے سنت موقع دا ہے اس پر عمل کرے ہم پر فرض ہے نیکی کی دعوت دینا برائی سے روکنا تو ہم اس فرضے کو انجام دیں ہم پر فرض ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہم گناہوں سے بچیں اگر ساری دنیا کے لوگ دین سے دور ہو جائیں تو بھی کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جو گمرا ہوا وہ خود اس نے اپنے آپ کو برباد کیا تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمرا ہوا اس آیت کریمہ میں بہت تسلی ہے ان لوگوں کے لئے جو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ پوری دنیا میں کفر کا دور دورہ ہے اور مسلمان بھی بڑی تیزی کے ساتھ دین اسلام سے دور ہوتے جا رکھے ہیں تو یہ فکر تو کرنی چاہیے اور نیکی کا حکم دینا بھی ضروری ہے برائی سے روکنا بھی ضروری ہے کیونکہ انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں شریعت کی پابندی کروں اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی شریعت کی نافرمانی کریں اور میں اپنا فریضہ انجام دے دوں اور میں شریعت پر کاربند رہوں تو یہ سارے مل کر بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے الیلاللہ مرجعکم جمیعاً تم سب کو اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنا ہے فینبعکم بما کنتم تعملون پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا شَحَادَتُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَدَرَ آحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اسْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ ایمان والوں تمہاری آپس کی گواہی جب تم میں سے کسی کو موت آئے وسیعت کرتے وقت تم میں سے دو موت پر شخص ہیں او آخران من غیركم یا غیروں میں سے دو ان انتم دربتم فی الاردی جب تم ملک میں سفر کو جاؤ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَتُ الْمَوْتُ پھر تمہیں موت کا حادثہ پہنچے اس آیتِ قریمہ کا شانِ نزول جب ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس آیتِ قریمہ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا محاجرین میں سے حضرتِ بدیل رضی اللہ تعالی عنہ یا بدیل جو حضرتِ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے موالی میں سے تھے تجارت کرنے کے ارادے سے ملک شام کی طرف دو عیسائیوں کے ساتھ آپ گئے ان دو عیسائیوں میں سے ایک کا نام تمیم بن عاص داری تھا اور دوسرے کا نام عدی بن بدا تھا ملک شام پہنچتے ہی حضرتِ بدیل رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے اور انہوں نے اپنے تمام سامان کی ایک فیرس لکھ کر سامان میں ڈال دے اور یہ دونوں جو آپ کے ہمرا تھے انہیں اس کی اطلاع نہ ہوئی انہیں پتا نہ چلا کہ حضرتِ بدیل نے سامان کی فیرس سامان کے اندر ڈال دی ہے جب بیماری کی شدت ہوئی تو حضرتِ بدیل رضی اللہ تعالی عنہ نے تمیم اور عدی دونوں کو وسیعت کی کہ میرا تمام مال مدینہ شریف پہنچ کر میرے گھر والوں کو تم دونوں دے دینا اس کے بعد حضرتِ بدیل رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی ان دونوں نے ان کی موت کے بعد ان کا سامان دیکھا تو اس میں ایک چاندی کا پیالہ تھا جس پر سونے کا کام کیا ہوا تھا اس میں تین سو مسقال چاندی تھی یعنی یہ بہت قیمتی پیالہ تھا حضرتِ بدیل رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیالہ بادشاہ کو نظر کرنے کے ارادے سے لائے تھے ان کی وفات کے بعد ان کے دونوں ساتھیوں نے یعنی تمیم نے اور عدی نے اس پیالے کو غائب کر دیا اور اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد جب یہ لوگ مدینہ طیبہ پہنچے تو انہوں نے حضرتِ بدیل رضی اللہ تعالی عنہ کا سامان ان کے گھر والوں کے سپرد کر دیا سامان کھولنے پر فیرس ان کے ہاتھ میں آگئی آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر سواب جاریہ حصل کرتی ہے